شریف پردہ یہ ہے کہ گھر سے ہی نہ نکلے وَقَرْنَ فِي بُئِوْتِ كُن اور دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی پکارے تو دروازے پردے کے اندر سے جواب دیں اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دم پڑ گئی ہم نے بکرہ لیا تو گرپ والے کھا سکتے ہیں بلکل نہیں کھا سکتے وہ فقراء مکہ کے نہیں ہے مکہ کے فقیروں کو دو اگر دورانِ عمرہ احرام سر کے کچھ حصے بے آ گیا کپڑا کچھ نہیں ہوتا جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا ہے جب آپ امنہ شہر کے حدود سے نکل جائیں سفر شروع ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب بھول جائے یوٹا ہوتے یہ گھری ہوئی بات ہے علاوہ کعبہ پہ نام لکھنا بالکل نجائز ہے بارہ جو مطاب میں لوگ ہیں وہ نمازی کے آگے بھی گزر سکتے ہیں چونکہ ان کا حق مقدم ہے نماز سے نماز والوں کا ذکر بعد میں ہے تواف والوں کا پہلے ہے بیٹی کے نام ہم نے عرم رکھا ہے ٹھیک ہے نماز کی ہر پہلی رکعات میں سنا نہیں پڑی ہے سنا صرف پہلی رکعات میں ہوتی ہے اگر اسر تک ہم نے عرقان عمرے کے مکمل کر لی ہے لیکن حلق عشاء کے بعد کریں کوئی بات نہیں تحجد کی آٹھ رکعات ہیں لیکن آپ چاہیں تو دو دو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن حضور نے چار چار کر کے پڑھی ہیں بیوی عیشہ فرما دی حضور چار چار دکات پڑھتے تھے نماز جنادہ ایستہ پڑھنی چاہیے بریلوی عدرہ جو کھانا سامنے رکھ کے ختم دلاتے ہیں یہ بیدہ تھے اور کھانا اچھا ہو تو ختم دیتے ہیں سکھی سکھی روٹی پہ کبھی ختم نہیں دیتے ہیں آپ تجربہ کبھیں کبھی ان کے آگے کھٹی رسی رکھیں اور کھٹی دال اور باجرے کی روٹی کا ختم بڑھو مجالے جو پڑھیں گالی ہیں دیکھ اٹھ جائے گا مجالے جو پڑھیں